بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں کہ پرندے ٹکر آ گئے جہاز سے دو انجن بھی بند ہو گئے دیکھیں جہاز میں آگ لگی ہوتی ہے جہاز کے اندر بے شمار ٹیکنیکل ایشوز ہوتی ہیں لیکن جہاز کو اور اپنے پائلٹ جو ہیں ان کی آخری اگر آپ گفتگو سنیں وہ کتنا کانفیڈنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں میڈے میڈے کر کے پینک نہیں ہے ایک ہوتا ہے نا پینک میں آدمی ہو جو میڈے دیکھیں وہ ظاہر ہے کلمہ پڑھ رہے ہوں گے باقی اور انہوں نے اسے میڈے کہا ہے یا تو ایئر کنٹرول کے اندر ایشو ہوتا ہے وہ بھی مجھے ایشو نظر نہیں آ رہا مجھے پائلٹ بالکل کنفیوز نظر نہیں آ رہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے اوپر یہ سابوٹائج وغیرہ وہ بھی نہیں ہے وہ میڈے میڈے کر رہے ہیں دیکھیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ایف لاوز دا انجنز اب ایف لاوز دا انجنز میں کیا انجنز الگ ہو گئے جہاز سے ایسے بھی ہو جاتا ہے بھئی مختلف باتیں آپ نکال سکتے ہیں کہ انجن کیسے فیل ہو گئے دو انجنز ایک انجن فیل ہو رہا سمجھ میں آتا ہے دو انجن فیل ہو گئے اچھا جی لینڈنگ گئر بھی نہیں کھل رہا ایئر بس یہ کوئی آپ کا کوئی چھکڑا کوئی انیس سو چالیس کا جہاز ہے کبھی ایئر بس گرا دیتے ہیں کبھی ایف سولہ کا پتہ نہیں چلتا بھئی کر کے رہے ہیں یہ ہم اس ان جو ہمارے آنے والے دنوں میں بہران یہ کرونا تو شروع ہوئے بھی اس کی ویکسین ویکسین تو کہا نہیں دور کی ہے ایک معاشی بہران میں ایک لوگ مایوس ہیں پریشان ہیں کاروبار نہیں چل رہا اوپر سے جہاز گر گئے مطبع کہ کوئی توجیہ تو پیش ہوگی نا دیکھیں سب سے زیادہ کریش کیسے ہوتے ہیں پلین کریش دنیا میں پائلٹ کی خلطی پائلٹس اوپڑ رہے ہوتے ہیں پیپرز آ رہے ہیں پائلٹ کی خلطی ہوں نہیں ہے کلیر ہو گیا نا پائلٹ کی خلطی نہیں I've lost the engines میڈے میڈے I've lost the engines I've lost the engines کیا ہوا engine جہاز میں سے نکل گئے lost the engines دونوں engine مند ہو گئے بھائی جو بھی تھا جو اس کو وہ crash landing وہ landing ہوتی ہے crash landing ہوتی دنیا بھر میں ہوتا ہے Airbus سے اس طرح جہاز گرتے ہیں اب بات یہ میں انجزہ کروں عرشت ملک صاحب ابھی press conference کر کے وہ وضاحت فرمائے پوری قوم ویسے ہی مایوس ہے ویسے ہی لوگ پریشان ہیں اور انشاءاللہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نکل جائیں گے لیکن یہ وقتیں کہ اس وقت جو ہے اور دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ پی آئی اے کے انجینئرز کی نہیں انجینئرز نے اپنی طور پر صحیح کام کیا ہوگا pressure میں لوگ ہیں سارے جہاز پرانے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پی آئی اے کو بیڑا غرق ستیاں نہ سوچکا ہے پچھلے کئی سالوں کے دوران لوٹ کے کھا گئے ہیں جیسے سٹیل ملک کھایا گیا ہے ویسے پی آئی اے کھایا گیا ہے سیاسی بھرتیاں ہوتی رہی ہیں ایک دوست ہے تو اس کو پائلٹ بنا دیا اس کو ایم ڈی بنا دیا پی آئی اے کا یہ کر دو وہ اور یہ پی آئی اے کو طباہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر پرائیوٹ اے لائنز لا رہے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کو برباد کر دیا جائے اتنا زیادہ کہ پھر پرائیوٹ آئیز کر دیا جائے نیچکاری کر دیا جائے اتنا برباد کر دیا جائے کہ پھر وہ چونی کے باؤں کو خرید لے اور پی آئی میں کیا وہ روزویلٹ کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے نیو یارک کے روزویلٹ کے اوپر اور پیچھلے بیچ پچیس سال سو پچھ لڑائی ہو رہی ہے کہ جو آتا ہے وہ سب سے پہلے نظر اس کی پیریس کی ہورٹل پہ جاتی ہے روزویلٹ پہ جاتی ہے نہ کوئی ائرپورٹ صدا نہیں کی ائرپورٹ گروی رکھ دیں اور بات یہ بھائی کہ آپ یہ وہ پی آئی ہے جس نے جا کے غیر ملکی ائرلائنز کو بنایا ہے آپ دیکھیں ادھارے ادھگر کوئی ادھارے آپ نے دیکھئی ہے نا پروپر تواہ ہوتے ہوئے معاشی دہشت گردی کا پروپر نشانہ آپ سٹیل مل کو دیکھیں آپ پی آئی کو دیکھیں ٹارگیٹڈ نہیں ہو تو ٹارگٹ کر کے وہ ایک اکنومک ہٹمین آتے ہیں اور ملکیں انہیں چیزوں کو ہٹ کرنا ہے پی آئی اے کو ہٹ کرو اسٹیل مل کو ہٹ کرو ماذا جن جن کے ان کے پاس جو دھنکی چیز ہے نا اس کو اڑا دو تعلیمی نظام یہ لوگوں کو لگا دو افیون کی گولیوں کے پیچھے بات یہ ساری کہ اس کی اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حسان ہے کہ زندہ لوگ بچیں ہیں اور ان کی بھرپور امداد ہو رہی ہے ہر طرح سے ہسپیٹل کے اندر کووٹ پھیلا ہوا ہے یہ جتنے جتنے مریض ہیں اور جتنے زخمی ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خدا کا واسطہ ان کو ایکسٹرا ایکسٹرا نارمل انجر سے بھی ایکسٹرا کریں کیونکہ زیادہ یہ زیادہ انفیکشن کی طرف ان کا ہو گیا روجہاں زخمی ہو گئے ہیں نا اور کووٹ پھیلا ہوا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ ان کا علاج کہتے ہوتے تو کووٹ ہو جائے ساتھ زخمی بھی ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ بتا دے کہ یہ دو انجر ایکسٹicie بند ہوئے ہیں پر انجر ٹکڑا جاتی ہے یہ ہوتا ہے ان کا کہنے کی بارہ سال پرانا ہے جہاز کیا ہوتا ہے فیول کے لی کر جاتا ہے سب ہمیں بتا ہے سب پتا ہے سب ہم نے سنا بھی ہوا ہے سن بھی لیا پڑ بھی لیا ہے یہ ہمیں بتا دیں کوئی یہ دو انجر ایکسٹ کیسے بند ہوگئے جہاز کیا نہیں دیکھیں کوئی ٹائر پھٹ دے جائے کوئی کوئی صحیح سمجھ میں آتا ہے نا آئیو لاؤس دا انجنز کیا مطلب ہے اس کو اس جملے کو کوئی ڈیفائن کرے آئیو لاؤس دا انجنز اگر پرندے ٹکر آئیں فرس کریں پائلٹ کو پینک ہونا چاہیے تھا پائلٹ کو ذکر کرتا میڈے میڈے میں ہو سکتا کیا پرندے ٹکر آگئے ہو سب سے کومن تو یہی بات ہوتی ہے نا جو سمجھ میں آتی ہے یا یہ ہے کہ اس کا فیول ٹینک جو ہے وہ لیک کر رہا ہو میں لیک کر رہا ہو تو پھر اس کے بعد بھی پھر بھی کریس لینڈنگ دو ہو سکتی تھی یہ رپورٹ پہ مطلب میں گاڑی میں فرض کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور گاڑی میں جانے کے انجن خراب ہو گیا بیک بریک فیل ہو گئی تو کچھ نہ کچھ تو میں کروں گا انجن بند ہو گیا مطلب یہ ایک اور ہوای یہاں یہ کوئی وہ یہ کھلونے نہیں ہے ہوای جو پائلٹس ہیں جو پلین ہے ان کی انجینئرنگ وہ کوئی مستری مستری تھوڑی کا ایک سے زبردست انجینئرز بیٹھے ہوتے ہیں پی یہ ہے یہ اس کو انکوائری ہوگی بورڈ بنے گا وہ یاد ہے جو زندہ جل گئے تھے ستر لوگ تبلیغی جماعت کے جو ٹوین میں آ رہے تھے زندہ جو آگ لگ گئی تھی عشیخ رشی صاحب کے دور بھی ایک سال تلکیقات کا کسی کو یاد ہے اس تلکیقات کا کیا بنا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا تبلیغی جماعت کے تبلیغی جماعت کے لوگ تھے سیلنڈر میں کھانا پکا رہے تھے یوں کر کے ایسے گا یہ تھا وہ اگر آئی کوئی ریپورٹ آج تک جہاں کیوں اس میں سارے وہ اللہ حصول کا نام لینے والے تھے اس میں کوئی ایک بیٹھا ہوتا نا جس کی کوئی ایک جان پہچان ہوتی کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے پوری ریل اوپن ہی ہو جاتی اس وقت اس ملک میں کیونکہ سازہ لوگ تھے ریل میں ٹریول کون پوچھتا ہے ستر ہاتھ سی مر گئے تھے ختم ہو گئی بات بات ہی ہے کہ یہ اس کو نہیں آپ کریں گے نا اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو اس کی کیا اس سمبڈی has to take the responsibility اور لوگ بتائیں جان پر ضیا ہو ہے راکھ سے نہیں کوئی ہمیں جہاز انسانی جانے بھی چلی گئیں عید کا دین ہے پرسو سویم عید کے دین سویم ہو رہا ہوگا لوگوں کا یہ خدا کا خوف نہیں ہے اس ملک میں لوگوں کو یعنی آپ بتائیں تو صحیح ہوتے ہیں حادثے مگر کیا یہ حادثہ ہے یہ یہ ٹیکنیکل یہ غلطی ہے کوتاہی ہے دو الگ چیزیں ہیں کوئی سبوٹاج تو نہیں ہوا نا کہ کس نے جہاز بم سے اڑا دی ہے ایسا بھی نہیں ہوا ہے آپ کو وجہ بتائیں نا مجھے اس بات کی میں عام عام آدمی کوئی وجہ مجھے جہاز میں آگ لگ گئی کیا کیسے کوئی فیول لیک ہو رہا تھا کوئی بم بلاسٹ ہو گیا کوئی ہائی جیک ہو گیا کوئی ٹائر پھٹ گئے کوئی بریک فیل ہو گئے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے نا اتنا نیچے وہ بندہ آیا ہوا ہے جہاز کو لے کے اس نے غالباً چکے لگا ہے دوسری سائٹ سے پوری کوشش کی ہے اس نے اور کرت کی ہوگی مطلب دیکھیں یہ پائلٹس جو ہوتے ہیں نا ان کا بڑا بہت ایک بہت عجیب رول ہوتا ہے ان کا اس نے پوری بندے نے کوشش کی ہوگی کہ آبادی سے بچائے ٹھیک ہے نا آبادی سے اس نے بچانے کی پوری کوشش کی ہوگی اس کے باوجود وہ جگہ جو ہے اس نے پوری کوشش کی ہے کسی طرح سے لیکن انجن فیل ہو گئے تو شاید اس کے بعد وہ بہت زیادہ گھما بھی نہیں سکے جہاز کو اتنا دے لفظ ہوتا ہے آپ یقین کریں وہ آبادی کے اوپر یہ آہ جہاں پر گرا ہے جہاز ہم نے بھی دیکھی ہو یہ بہت بڑی آبادی ہے اس سے پہلے بہت بڑی اس نے پوری کوشش کی ہے اس بندے نے ان کے جو آہ جو پائلٹ یا ان کے ساتھ جو بھی تھے کہ یہ بڑی جگہ پر نہ گر جائے لیکن جہاز جو فریز ہی ہو گیا جو میں سمجھ رہا ہوں ابھی ارشد ملک صاحب کی پریس کانفرنس پر دیکھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں وہ جہاز لالت انجن ایک انجن ہی بند ہو گیا ہے جہاز کا تو پھر جہاز تو نیچے جائے گا نا سیدھا تو وہ اب مسئلہ یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی لاہور میں چیکنگ ہوئی یہ جہاز پرانا تھا پرانا تھا تو کیوں چھوڑ رہا تھا پیائے نے ان خبروں نہیں نہیں ایک منٹ اچھا نیا تھا کہہ رہے ہیں بارہ سال پرانا تھا اتنا پرانا تھا نہیں تو پھر کیا ہوا تو میں کیا کروں مجھے بتائیں نا بارہ سال پرانا تھا یا پچاس سال پرانا تھا کیسے گرہ جہاز مجھے تو وہ دیکھیں یہ یہ اوٹ پٹانگ باتوں سے جو ہے نا لوگ نہیں بہلتے لوگ چوب ہو جائیں خاموش ہو جائیں گے لوگ اپنے پیاروں کو روتے رہیں گے لیکن یہ یہ ذہن میں رکھیں یہ رمضان کے اور یہ یہ راتے ہیں یہ اللہ اللہ کی آھوں سے بچیں نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا جہاز نیا تھا یا پرانا تھا پہلی بات نئے اس کا کمپلیٹ مکمل معینہ ہوا نہیں ہوا ایک بات کریں ہوا تو کیسے ہوا نہیں ہوا تو کیا کیا اچھے خاصے ہیں جینئر جین پی یہ کہ وہ کیوں اللاؤ کریں گے جہاز کو کافلائی کرو somebody has to take the responsibility if it's not a sabotage if it's not a hijacking somebody has to take the responsibility بھائی نیچے آگے آسمان بھی بھی نہیں ہوا نا نیچے آگے جہاز یوں گھومتے بندہ لینڈنگ اس میں crash لینڈنگ ہو جاتی میڈے میڈے کا مطلب ہوتا ہے it's gone بس کلمہ پڑھنے سب بھائی یہ اور اتنا نیچے آگے تو بات ہی ہے وہ آواز تو آگئی ہے نا ہم انظار کرتے ہیں ارشد ملک صاحب اس کو کیسے بتاتے ہیں پرندے ٹکرائے تو پرندے ٹکرائے دو جا پرندوں والی بات ہی چل رہی ہے اور مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آرہا اس کے علاوہ فیول لیک ہو گیا ٹینک میں آگ لگ گئی آئیسنگ ہوتی ہے فیول آئیسنگ ہو گئی کیا کیسے دو انجن ایک ساتھ بند ہو گئے بند ہو گئے فریز ہو گئے ایرپورٹ کے پاس ایسے نہیں ہوتا یہ رنوے یہ جہاز ہے اور یہاں جہاز گر گئے یہاں تک تو لانا تھا اس کو وہ نہیں لا سکا پائلٹ کیا ہوا ہے ٹھیک دوسری جانب ایک اور مسئلہ آج کل کرونا کا آج سب سے زیادہ امباد ہوئی ہیں چالیس سے زائد امباد پاکستان میں ہوئی ہیں لیکن کوئی ابھی تک قومی پالیسی حکومت کی جانب سے پچاس سے زیادہ پچاس سے زیادہ کوئی قومی پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہے نہیں پالیسی تو دیکھیں دو چیزیں دو چیزیں ایک ساتھ ہیں نا دو چیزیں ایک ساتھ چلانی ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ہو گئے ہیں تقریبا پچاس ہزار سے پچاس ہزار چھے سو اس کو اکیابن ہزار ہو جائیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک یاون ہزار اور آٹھ سے دس دن کی ہمارے پاس چل رہی ہے دبلنگ دیٹ چھیک یعنی اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے فضل کرے لیکن ہم تو ڈیٹا کے اوپر سامنے دیکھے بات کریں وہ ڈیٹا ہی صحیح چل رہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آج سے دس دن کے بعد اور اس ساتھ ہم بات کر رہے تھے جب یہ ہمارا لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا لوگ ڈاؤن سے پہلے آپ بیات کریں اپریل میں تو ہر دوسرے دن تیسرے دن ڈبل ہو رہے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد ہمارا جو ٹائم تھا ڈبلنگ کا وہ چلا گیا تھا دس سے گیارہ روز اچھا اب ہمارا ہے دس سے گیارہ روز اب لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے دوبارہ لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا تو اللہ کرے کہ ہمارا آٹھ سے دس دن نہ ہی آئے کوئی ڈبلنگ دے لیکن ہمارا ڈبلنگ دے اب کم ہو گیا ہے ڈیٹا کے مطابق سائنس کے مطابق تو اب جب ڈبل ہوگا تو دس دن بعد اگر ہو رہا تھا چودہ دن بعد ہو رہا تھا تو یہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ہونا تھا تو اب ڈبلنگ دے اگر شاٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ڈبلنگ ڈیٹ جو ہے دیکھیں ہم جب سنتے ہیں نا ڈبلنگ یہ ڈبل ہونا تو بڑا آسان لگتا ہے بڑا کچھ نہیں ہے ایک سے دو لوگ ہو گئے دو سے چار ہو گئے چار سے آٹھ ہو گئے آٹھ سے سولہ ہو گئے سولہ سے بتیس ہو گئے نیچے نیچے رہتا ہے جب یہ پہنچتے ہیں نا پچاس ہزار تو پچاس ہزار جب ڈبل ہوتے ہیں نا پانچ دن میں تو وہ بنتے ہیں ایک لاکھ یا دس دن میں یا گیارہ دن میں وہ بنتا ہے ایک لاکھ اور پھر اس کے بعد وہ جب ڈبل ہوتے ہیں نا تو ایک ہفتے میں دس دن میں بنتے ہیں دو لاکھ اور پھر بنتے ہیں چار لاکھ اور پھر بنتے ہیں آٹھ لاکھ یہ اس طرح ڈبلنگ ریٹ ہے اس کا جو ہم ایک دو مہینے تین مہینے سے تو چیخے رہے ہیں نا اس پروگرام میں کہ جون تک یہ پیک آئے گی اور یہ سارا ہوگا جون میں اور اس وقت بات ہو رہی تھی جب یہ ابھی پیک نہیں آئی ابھی پیک نہیں آئی دونوں چیزیں ایک ساتھ چلانی ہے ملک کو اب لوگران میں نہیں ڈال سکتے مستقل نہیں ڈال سکتے آپ ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی آپ نے اچھا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دیکھیں یہ جتنی آہ ہوتے ہیں نا ہمارے جو ماہرین معاشیات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جب ان سے کہتے ہیں آپ فورکاسٹ کریں یا آپ یہ بتائیں کہ کیا ہوگا کیا ہو سکتی پاکستان کی معیشت کیسے جائے گی امریکہ کی معیشت تک کیا حال ہوگا آپ بتائیں کہ انڈیا کی معیشت کیسی ہوگی برطانیہ کی کیسے ہوگی پاک تو ان کے پاس کچھ پیرامیٹرز ہو جائے کوئی کتابیں ہوتی ہیں کوئی فارمولے ہوتے ہیں وہ کوئی رولز ہوتے ہیں جو ماضی کے اوپر ماضی کو دیکھتے ہو انہوں نے گریٹ اپریشن آیا تھا تو کیسے ہوا تھا اس کے ریسیشن آیا تھا تو کیسے تھا وہ ان فارمولوں کے ساتھ فٹ کرتے ہیں ہر چیز کو اور آگے پیش کر کے فورکاس کر دیتے ہیں دنیا کی تاریخ میں تاریخ انسانی میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور خاص طور پر یہ جب سے نئی معاشی نظام آئے ہیں دو تین سال سال پہلے سے یا اس سے پہلے بھی کہ جب ایسی صورتحال ہو جس کے بارے میں کوئی فارمولا یا کوئی موڈل نہ ہو آپ کے پاس اور اس کو دیکھ کے آپ کوئی فورکاسٹ نہ کر سکیں کہ یہ وائرس کب ختم ہوگا آکسورڈ کے اندر جو ریسرچ ہو رہی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا جو آکسورڈ کی ریسرچ تھی اور کافی ساری دنیا کی نظر تھی اس کے اوپر اس میں وہاں پر جو ریسرچ میں تھوڑی در پہلے دیکھ رہا تھا ان کی ان کی طرف سے کوئی بہت زیادہ اچھی ریپورٹ نہیں آئی آکسورڈ سے وہ جو آئی جی جو آکسورڈ کی یہ یہ بڑا کی جہاں یہ امریکی نیوارک بتا جاتا ہوں پہلے اس کو طرح بڑا کریں گے پلیز یہ نیوارک میں جو ان کی ریسرچ آئے گئے راکفیلر یونیورسٹی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحت مند ہونے والے لوگ ہیں صحت مند ہونے والے وہ لوگ جو ہسپیٹل نہیں گئے یعنی اس کا مذہب ہے کہ وہ لوگ جو سیریس نہیں تھے ان لوگوں میں کلر انٹی باوڈیز ہی نہیں بنی یعنی وہ پوزیٹیو رہے یعنی ہمارا جو ایک تھیوری ہے نا ہرڈ ہرڈ ایمیونٹی اس کو اب ابھی تو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں نا سارے اتنا زیادہ ڈاکٹرز نے اور وہ تبدیل نہیں ہوئی چیزیں جتنا ان دنوں میں ہوئی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کا رسپونس آئے ہے راک فلیر یونیورسٹی کا یہ پیپر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو بہت زیادہ سیویر ہوئے ہیں بہت زیادہ یعنی سیریس پیشنٹس ہیں ان کے اندر انٹی باوڈیز بنی ہیں لیکن جو عام پوزیٹیو لوگ تھے یعنی ہرڈ ایمیونٹی کا کنسٹیپ کہ جو پوزیٹیو ہوں گے انٹی باوڈیز بن جائیں گی نارمل ہو جائیں گے وہ اس 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 ریسرچ کے مطابق نہیں ہے اچھا اسی طرح سے دوسری جو ریسرچ آکسورٹ کی ریسرچ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحت مند مریض ہیں ان کے اندر جو بہت زیادہ نظر تھی وہاں پہ ریکسینیشن کے حوالے سے وہ ریپورٹ انیشل ان کے ریسرٹ پھر اوپر بہت اچھے آگئے تھے پچھلے ہفتے اس ہفتے پھر وہ دوبارہ کل جو آئے ہیں پھر نیچے چلے گئے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں آئی جی جی انٹی باڈیز جو ہے وہ آہ پہلے تو بہت زیادہ نظر آئی تھی ہمیں انٹی باڈیز بنتے ہوئی لیکن اب کم نظر آ رہی ہیں یہ اس کا ریسرچ پر ہے دوسرا جو آج کا ہے اور یہ میں اسی لئے لنک ساتھ اس کے جوڑا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں آہ پہلے بڑی اچھے ریزلٹس آئے تھے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹی باڈیز جو ہیں وہ آہ ٹیزی کے ساتھ ان کے اندر آئی جی جی انٹی باڈیز اور ٹی سیلز اور یہ سارے کام ہونے شروع گئے اچھا لے تو اس کا مطلب مایوسی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کے ساتھ رہنا ہے رہنا ہے ٹھیک ہے روکٹ سب بریک لے لیتے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد رواد کرتے ہیں کہ اب رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے پاکستان کے اندروں کرزہ ریپورٹ بھی آگئی آپ کو پتہ ہے نا شکر شکر ریپورٹ کے ساتھ کرزہ ریپورٹ بھی آگئی اس حوالے سے بھی آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی روکٹ سب شکر انکوائری کمیشن میں بھی وفاق وزیر عصد عمر صاحب اور مشیر تجارت رزاق دعوت صاحب کے جو جوابات تھے ان کو غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے کمیشن نے جبکہ آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ کرزہ انکوائری کے حوالے سے بھی ایک اور ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے بتائیے پہلے تو میں ذرا اس پہ ہوں نا کہ یہ جو اس کا کوئی معیشہ کا موڈل نہیں ہے یعنی ہم ہر روز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم ایسا کبھی ہوا نہیں ہے مطلب عاشیو موڈلز جتنے بھی بنتے ہوں گے ایک سپورٹس اتنی ہوں گی ایمپورٹس ایسے ہوں گی اتنا ہوگا جی ٹی پی ایسے بڑھے گی یہ ایسے ہوگا ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اس سے پہلے اتنے عرصے کے اندر یہ ٹارگٹ اچھیو ہو جائے گا ٹیکس لگ جائیں گے ایسے ہوا نہیں ہوا نہیں ہے کہ آپ اوپن اینڈڈ چھوڑ دیں کہ جی آگے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا تو اس لئے معاشی موڈلز جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا ہے اور آہ سب سے جو عجیب بات ہوئی ہے جو وہ خبر آ رہی ہے سویڈن سے اچھا اب سویڈن میں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ سویڈن نے کیا کیا تھا پوری دنیا ایک طرف تھی اور سویڈن نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا تھا ان میں کہتا ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر کام کریں گے اور جب اٹلی کے اندر ہم وات ہو رہی تھی ہر جگہ ہو رہی تھی تو سویڈن کھلا ہوا تھا اب جناب اس کو بڑا کیجئے کہ پلیز اب جناب یہ آیا ہے کہ سویڈن کی جو حکمت عملیتی بیک فائر ہو گئی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور ان کی سٹریڈیجی بیک فائر ہو گئی ہے اور بدترین آہ معاشی بدحالی کی طرف سویڈن جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ایک ملک کی معیشت اکیلی نہیں ہوتی وہ باقی یورپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں وہ ان کا تھا نا ہرڈ ایمینٹی ڈیویلپ ہو جائے گی تو بڑے عمر کے لوگوں کو اندر رکھیں باہر نال آئیں باہر نوجوان گھومتا رہے اور جو بارہ مئی سے لے کے یہ ابھی بیس اکیس بائیس مئی تک جو ان کا ڈیٹا ہے وہ یورپ کے اندر آسٹن تھی ملین ان کی تعداد کم ہے ابھی بھی امواد کی تین ہزار کچھ امواد ہوئی ہیں سویڈن میں لیکن جو آسٹن ہے پر ملین وہ ان کی بڑھ گئی ہے وہ پہنچ گئی برطانیہ کے پاس اچانک وہ لوگ ان کی ان کے ان کے جیس ہونی چور ہو گئی ہے وہ جو لوگ پہلے نارملی اسیمٹومیٹک گھوم رہے تھے یا کوئی اور ساتھی ان کی جو ایک آنمی بیک فائر ہو گئی ہے اور وہ ریسیشن کی طرف جا رہا ہے سویڈن ریسیشن کی طرف جا رہا ہے اچھا اب اس میں پاکستان کے بارے میں ایک عجیب سی بات ہے بہت ہی عجیب سی بات پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ پہلی سلو تھی معیشت پہلی خراب تھی ٹیکس کی کوئی پالیسی بن نہیں پا رہی تھی آپ کو بتا ہے باہر سے ہم نے پیسے لے لیے تھے اس کو ڈالا ہوا تھا زخیر اپنے بڑھانے کے لیے آہ مختلف ملکوں نے ہاٹ منی ڈالی ہوئی تھی یہاں پہ سرمایہ کاروں نے وہ پیسہ کھینچنے شروع پر دیا تھا اور ہمارے بارے میں بڑی بری ہمارا ہمارے جو سال ختم ہوتا ہے یہ جون سے جولائی ایسے شروع ہوتا ہے ہمارا جنوری دسمبر والا حساب نہیں ہوتا جون جولائی اس طرح ختم ہوتا ہے نا معاشی سال جو ہوتا ہے تو معاشی سال کے بارے میں بڑی بہت ہی بری جو ہے وہ پریڈکشنز تھیں اقوام میں ان کی آئی ایم ایف کی اور وہ آئی ایم ایف کی خاص طور پر یہ کووٹ آنے کے بعد اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا فور پائنٹ فائیو بلین ڈالرز ہو جائے گا ٹھیک اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے اندازوں کو غلط ثابت کر دی ہے اب اور کوئی معیرہ معاشیات اگر اس پہ صحیح بتا دے تو میں لیکن جو میں نے کیلکولیٹ کی ہے پاکستان اس ٹارگٹ کو وہ جو انہوں نے رکھا تھا کہ پاکستان کو اتنا ہوگا ایک دو مہینے کے گزار لیے نا یہ مہین اور جون رہ گیا نا اللہ تعالیٰ خیر کرے اس میں معیشت دیکھیں معیشت آپ کی بند رہی ہے آپ کے ایکسپورٹس نہیں ہوئیں آپ کے ملک سے خوش بھی نہیں کیا ساری دنیا بنتی تو کیا جاتا ٹیکسائل کیا جاتی کیا ٹریولی بند ہو گیا سارا سارے جہاز کھڑیں اپنی جگہوں پہ تو کیا جانا تھا اس کی باوجود جو ہماری جو آئی ایم ایف نے بات کی تھی کہ جہاں پہ جون تک ہمارا خسارہ ہوگا ہم وہاں پہ نہیں ہیں ہم اس سے بہت بہتر ہیں یعنی اس کے اس اندازے کے مطابق ہمیں جہاں مہینے ہونا چاہیے تھا ہم اس سے بہت بہتر ہیں یعنی اگر ہم ایک مہینہ اگرہ کھینچ لیں دیکھیں ریسیشن میں نے آپ سے کہا تھا نے ریسیشن کیا ہوتا ہے کل بھی بتایا تھا کہ اوپر گروت نہیں چاہتا اور میں نے کہا تھا آپ پاکستان میں ریسیشن جو ہے وہ صرف ایک دفعہ آئے آج تک وہ انیس سو باون میں آئے پاکستان کی معیشت کتنی خراب رہی ہے جب سکوتے ڈھاکا ہوا تو اس کے اس ریسیشن نہیں آیا جب انیس سو پینسٹ کی جنگ ہوئی تو ریسیشن نہیں آیا پاکستان میں معیشت چلتی رہی یہ کمال دیکھیں آپ پاکستان میں ریسیشن نہیں آیا اس کے بعد مرشاللہ لگ گئے حکومتیں گر گئیں آ گئیں چلے گئے یہ ہوا وہ ہوا ریسیشن نہیں آیا جو خاص یعنی معیشت کے اس کے نیگٹیو چلی جائے گروہ اب جناب انڈیا میں پہلا ریسیشن آیا 57 58 ہمارا 52 میں آیا دوسرا ہے 65 66 تیسرا ہے 72 73 چوتھا ہے 79 80 چار چار دفعہ ان کا ریسیشن آیا اچھا ان کی اکانوی بڑی ہم سے میں نے کہا نا دیکھیں اب اس کے اوپر ایک بہت سے مختلف لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پر یہ اگر بیس لائن ہے یہ زیرو ہے یہ بیس کو بیس لائن لے لیں آپ تو اگر اوپر گئے ہیں تو آپ گروہ ہو رہی ہے اوپر گئے ہیں اور گروہ ہو رہی ہے اور گروہ ہو رہی ہے اور اس سے نیچے آگئے تو ریسیشن ہو گیا زیادہ لمبا ہو گیا چھے مہینے کے لئے لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ اتنا اوپر تھے اور اتنا اوپر سے یہاں آگئے ہیں آپ تو یہ بھی ریسیشن ہے لیکن اس کو نہیں مانتی دیکشنری اس کو نہیں مانتی جو معیشت ان کی دیفنیشن ہے یہاں سے یہاں بھی آگئے تو ریسیشن نہیں ہے تو ہم یہاں سے یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں تو آتے رہے ہیں پچھلے باون سالوں میں نیچے نہیں گئے ٹھیک ہے مائنس میں انڈیا جا چکا ہے اور وہ پروپر ڈیفنیشن چھے مہینے سے زیادہ ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے بطور قوم کہ ہم نے کووڈ سے کیسے نبٹنا ہے اگلے دنوں میں کووڈ پھیل رہا ہے اور اس طرح پھیل رہا ہے جیسے ہوا میں سپری کر دیتے ہیں آپ یہ مارکٹوں میں آپ سمجھے سپری ہو گیا پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ آگے کونٹیکٹ کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے ایس اوپیس کو بھی آپ سبج رہے ہیں اس طرح سے کالو کیا جا رہے ہیں لوگوں کو اب لوگ عید گزر جائے خیریت سے ہمارا کام ہے کہ یہ بتانا اور معیشت بھی چل رہی ہے نا لوگوں نے کپڑے سے ہوا تھے کپڑے اس کے بعد دکھ رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا لیکن ایس اوپ اس کو بھی نظر میں رکھیں صحت کو بھی معیشت کو بھی ذہن میں رکھیں اور دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کے آگے چلیں صحیح آپ سے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اب آپ آجائیں شگر آہ شگر انکوائری کمیشن نہیں نہیں کرزہ کرزیں ماف کروائیں ہوئے وہ بھی تو لسٹ آگئی ہے آپ سے مزید بات کریں گے سیاسی معاملات پر بھی اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے ناظرین بریک دے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین جی دور سا بریک سے پہلے آپ نے شگر انکوائری کمیشن کے رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی اور کرزہ یہ جو دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کرزے لیے ہیں وہ غیر ملکی کرزے اور مقامی کرزے اور جو حسین صرف ساب کو رپورٹ کہا گیا تھا کہ وہ جو 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 جیٹی چیئرمن اے نیپ کے جبردست ان کی پرسینٹی انہوں نے اب جو تحقیقات کی ہیں اس میں ایف بی آر ایم آئی آئی ایس آئی ایف آئی اے یہ سارے اس میں ہزاریں موجود ہیں اب دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک دو ہزار چار سو ارب روپے کے کرزے لیے ہیں ٹوٹل آپ کو بتا ہے نا ہم سود میں ہی مر جاتے ہیں جو ہم کماتے ہیں وہ سود میں اتوار جاتا ہے سارا اچھا اور اس میں ایک ہزار ارب روپے ایک ہزار ارب روپے اس میں کھائے گیا ہے صحیح کیگویکس لیے کرپشن لیے ایکنومک ڈیویجنز کے تیرہ سیاسی خاندانوں کے نام آ رہے ہیں بیروکریٹس آ رہے ہیں یہ جو ڈیویلپنگ آثورٹیز ہیں بڑی بڑی انہی پروجیکس کے لیے پیسہ لیتے ہیں نا باہر سے اور اس میں جو ہے وہ آہ سو صفات کیوئی یہ ریپورٹ ہے اور اس میں آہ یہ سیف سٹی میں بھی کھا گئے ہیں پیسہ یہ میٹرو جو بنی ہے اورنج لائن اور یہ ساری اس میں کھا گئے ہیں کے فور کراچی کے اندر کھا گئے ہیں یہ سیف سٹی دیکھیں نا کہ آپ یہ کیمرے کچھ بھی کسی نے کچھ نہیں چھوڑا دو ہزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک اور اس میں یہ کرزے جو ہیں وہ یہ وہ پیسہ ہے جو پبلک کو نقصان ہوا ایک ہزار ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں سے گیا ہے جیسے شگر میں گیا ہے نا ادھر گیا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو باہر کے ملکوں سے لے کے اور باہر کا باہر ہی ٹرانسور ہو گیا ہے اور بلو آئیڈ لوگوں کو بٹھایا گیا ہر جگہ لیکن اس میں جو یہ تو سارا ہوئے ہے نا پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ لیکن اس کے درمیان میں بی ایر ٹی بھی آ رہی ہے جو بی ایر ٹی جو ہے اس کا وہ بھی تیس سے تیس عرب سے سٹارٹ ہو گا تھا پہچھتر تک وہ پہنچ گیا وہ بھی اس میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے اس رپورٹ میں اور نندیپور بھی ہے نندیپور بھی ہے نندیپور بھی ہے ٹھیک اور نندیپور جو ہے وہ چوراسی سے پانسو عرب ہو گیا اور نندیپور ظاہرہ کے پی ٹی کی شخص اہم اس میں رہنمائے تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک یہ رپورٹ ہے ایک وہ شگر رپورٹ ہے ایک وہ عدویات رپورٹ ہے ایک آئی پی پیز رپورٹ ہے رپورٹوں پہ رپورٹ ہے رپورٹ ہے آگے عمران خان صاحب نے یہ جو شگر کی رپورٹ ہے نا اس کو تو کرنا ہوگا اکرالزو بوٹ دیکھیں اس میں جو بھی آ رہا ہے یہ عمران خان صاحب انیشیٹیو لیں رپورٹ تو پڑی رہ گی نا اس کے پاس رپورٹ پہ ایکشن تھوڑی ہوتا ہے ایکشن تو عدالت میں آپ گئے جائیں گے عمران خان صاحب گئے تھے پر پرنامہ لے کے کوئی گیا تھا نا پھر عدالت میں تو عمران خان صاحب اس کو حکومتی سطح پہ انیشیٹ کریں کہ یہ رپورٹ ہے اور عدالت جو ہے اس کا فرنسک بھی آگئی ہے دیکھیں اور یہ عدالت اس کے اوپر ایک تحقیقات کریں لیکن روٹ صاحب آپوزیشن اس چینی رپورٹ کو گمراکن قرار دے دیا ہے کہ بچانے کی کوشش کی گئی ہے ایک ہے ایک بچانے میں بچانے کی کوشش کی جانے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوڑنے کے لیے ہمارا اسے تعلق نہیں تھا بہران آپ کے وقت میں آیا آپ نے ہمارے اس میں کھینچکے ہمیں بھی ڈال دیا بیچ میں بات ساری ہے کہ اس میں ادھوری ریپورٹ ہے اس کو ایک تو اور دوری بات یہ کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو اپنے دور کی بنائی ہوئی ریپورٹس ہوتی ہیں نا وہ عجب انداز عجب رخ پہ چلی کرتی ہیں یہ واجد زیا اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں جو بلکل وہ کہتے ہیں نا وہ جو اسٹوڈنٹس نالا لگاتے تھے نہ جوکنے والے نہ بکنے والے اس طرح اس طرح کی جو پرسنیلیٹیز ہیں نا اسٹریٹ کام کرنے والی لوگ یہ پھر بالکل سیدھا جاتے ہیں اب ریپورٹ بنا لینا بہت کچھ ان کے سامنے آ گیا یہ دوسری کرزہ والی جو ریپورٹ ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ باہر سے کرزے لے کے یہاں پہ کرپچنے کھا گئے تو ادھر ہی ادھر ادھر ہی ہوں گے نہ کہیں ادھر ہی بیٹھے ہوں گے نا پکڑ کے کیوں نہیں نکلواتے پیسہ اور پبلک کو کیوں نہیں دیتے بہت بہت شکریہ ڈاکٹس اپنے دوستوں رشیداروں گردو نواہ کے لوں گا سب خیال کی گلا